اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی کو صحت کو اور آپ کے دسترخانوں کو ہرہ بھرا رکھے آمین آج میں آپ کے لئے چکن پیٹریز کی ریسپی لائی ہوں اس کو میں نے بیک نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو کڑاہی میں فرائی کیا ہے یہ پیٹریز آپ گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکل بازار کے جیسے پیٹریز خستہ کرارے اور بہت مزیدار تو پھر چلیں چکن پیٹریز کی ریسپی شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹریز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ڈھو بنانی ہے اس کے لئے ہمیں دو کپ میدہ چاہیے میدے کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے اجوائن لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اس کو میں ہاتھوں سے کرش کر کے میدے میں ڈال دوں گی اس کی جگہ آپ زیرہ بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال دیں تھری ٹی سپون کان فلور ڈال دیں ٹی سپون بھی آپ نے بھر بھر کے ڈال لیں یہ میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب چھے چمچ گھی بھر کے میں میدے میں ڈال دوں گی آپ گھی کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں مگر گھی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اب اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ جب ہم اس کو موٹھی میں لے کر دبائیں تو یہ جھوڑ جائے بلکل اس طرح میدے کا آٹھا گوننے کے لئے میں نے یہاں پہ بلکل نارمل پانی لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اس کو گونن لوں گی آٹھا بہت زیادہ سخت ہو اور نہ بہت زیادہ نارم ہو بلکل نارمل ہونا چاہیے جیسے ہم روٹی کا آٹھا گونتے ہیں جب آٹھا گون لیں تو اس کو ڈھک دیں اور آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے چلیں اتنی دیر میں ہم پیٹیز کے لئے فیلنگ تیار کرتے ہیں ایک پہن لیں اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیں کوٹی ہوئی میرچے یعنی چلی فلیکس ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اور تھوڑی سی حلدی ڈال دیں مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے ایک پاؤ میں نے چکن لیا ہے اور اس کو بوائل کر کے میں نے شرڈ کر لیا ہے یعنی چھوٹا چھوٹا توڑ دیں اب اس چکن کو مسالے میں ڈال دیں ایک آلو لیا ہے میں نے بڑے سائز کا اور اس کو اوبال لیا ہے پھر اس کو میں نے میش کر لیا اب میں یہ میش کی ہوئے آلو بھی مسالے میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں اور تین چار کٹی ہوئی ہری میرچیں ڈال دیں اب میں چولہ بند کر دوں گی اور چولہ بند کرنے کے بعد میں ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دوں گی چلنجی اب یہ سب اچھی طرح کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر ہمارا آٹا بھی سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی پیڑے بلکل ایک سائز کے ہونے چاہیے کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہ ہو میں نے اس آٹے سے تقریباً چھ پیڑے بنایا ہے اب پانچ یا سات بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ ایک پیالی میں فائیو ٹی سپون کان فلور کے لے اور گھی کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کو پگھلا لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں میں نے اس میں چار پانچ چمچ گھی کا ڈال دیا میں اس کو ایک دو منٹ کے لیے بہت اچھے سے مکس کروں گی تاکہ کان فلور اور گھی ایک جان ہو جائے اور بلکل سمودھ سا اس طرح کا گھڑا سا پیسٹ بن جائے کچن کاؤنٹر اچھی طرح ساف کر کے میں نے اس پر میدہ ڈسٹ کر دیا ہے پیڑے کو کاؤنٹر پر رکھیں اور ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں پھر اس کو بیلنے سے بیل کر ایک پتلی سی روٹی بنا لیں روٹی کا سائز ہماری عام روٹی جتنا ہوگا میدے کی روٹی بننے کے بعد تھوڑی سی شلنگ ہو جاتی ہے یعنی چھوٹی ہو جاتی ہے اس کو بنا کر ایک ٹری میں رکھ دے جائیں میں نے اسی طرح تمام روٹیاں بنا لی ہے اب ان میں سے ایک روٹی میں نے کچن کاؤنٹر پر رکھ دی ہے اور گھی کا جو میں نے پیس پنایا تھا ایک چمچ پھر کر میں اس روٹی پہ لگاؤں گی کوشش کریں کہ برش یا چمچ سے نہ لگائے مل کے ہاتھ سے اس کو روٹی پہ پھیلا دیں کیونکہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے لگتا ہے ہر روٹی پر ڈیڑھ سے دو چمچ تک گھی کا پیسٹ پھرگے گا اگر گھی کا پیسٹ کم پڑ جائے تو اب دوبارہ بنا لیں گھی لگانے کے بعد روٹی پر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں اب اس کے اوپر دوسری روٹی کو پھیلا دیں اور چاروں طرف سے کنارے برابر کر لیں اور گھی کا پیسٹ اس روٹی کے اوپر بھی اسی طرح لگائیں جس طرح ہم نے پہلی روٹی کے اوپر لگایا تھا گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر بھی میدہ ڈسٹ کر دیں اور تمام روٹیوں کو میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اسی طرح گھی کا پیسٹ لگا دیا ہے آخری روٹی پر بھی بھی کر رہی ہیں اندر کی طرف آپ نے اس کو موڑنا ہے اور رول کرتے جانا ہے رول کرتے وقت آپ نے اس کو ڈھیلا نہیں بلکہ ٹائٹ سا رول کرنا ہے اور اینڈ پہ اس کے کناروں پہ تھوڑا سا پانی لگا دیں اور پھر اس کو دوبارہ سے مکمل رول کر دیں تاکہ اس کے کنارے اس کے ساتھ اچھی طرح چپک جائیں اور یہ فرائی کرتے ہوئے کھولے نہ اب میں اس کو ہاتھوں سے رول کرتے ہوئے تھوڑا سا لمبا کر رہی ہے چیلنج ہی ہمارا رول تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کے کناروں کو چھوڑی سے الگ کر رہا ہوں اب میں چھوڑی کی مدد سے پہلے اس پر نشان لگاؤں گی ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر پھر میں اس کو کٹوں گی تاکہ میرے تمام پیٹیز جو ہیں وہ ایک جیسے بنیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ الحمدللہ کتنے اچھے لیر نظر آ رہے ہیں دونوں طرف سے سارے پیس میں نے کٹ کر رکھ لی ہیں اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں آپ نے ایک پیس کو رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے ہتھیلی رکھنی ہے اور اس کو پریس کرتے ہوئے آگے کی طرف دبانا ہے اور تھوڑا سا اس کو بعد میں ہاتھ سے سیٹ کر دیں یہ دیکھیں ٹکٹی کی شکل میں بن گیا ہے اور اس کے لیئرز بھی نظر آ رہے ہیں اب میں پھر آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاتی ہوں پیس کو شیڈ پر رکھیں ہتھیلی کو اس کے اوپر رکھ کر آگے کی طرف پریس کریں بہت زیادہ زور سے نہیں ہلکے سے بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی بلکل ویسی ہی بنی ہے اب میں باقی کی ٹکیوں کو بھی بلکل ایسے ہی تیار کروں گی اب کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ایک ٹکی کو شیڈ پر رکھیں اور اس کو بیلنے سے چھوٹا سا بیلنے اس کو اُلٹ پُلٹ کر کے نہیں بیلنا بلکہ ایک طرف سے ہی اس کو بیلنا ہے اس کو زیادہ بڑا نہیں بیلنا بس چھوٹا سا ہی بیلنے ہے پھر اس میں آلو اور چکن کی فیلن رکھ دیں اور اس کے کناروں کے چاروں طرف پانی لگا دیں پانی لگانے سے یہ ہوگا کہ اس کے کنارے ایک دوسرے سے اچھی طرح چپک جائیں گے اور جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ کھولتے نہیں ہیں اب ایک کنارے کو اٹھا کر دوسرے کنارے پر رکھ دیں اور انگلی سے تھوڑا سا پریس کر دیں ضروری نہیں آپ اس کی یہی شیپ بنایا آپ مختلف شیپ میں اس کو بنا سکتی ہیں تکون، چکور، مستطیل کچھ بھی آپ بنا لیں جو آپ کو پسند ہو اب ایک کانٹے کی مدد سے اس کے کناروں کو ہلکا ہلکا پریس کریں اس طرح کرنے سے اس کے کناروں پر ڈیزائن بن جائے گا یہ ضروری بھی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے کناروں کو بلکو سادہ رکھ لیں سارے پیٹیز میں نے بلکل اسی طریقے سے تیار کر کے رکھ لیے ہیں اب چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیٹیز ڈال دوں گی آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور نہ ہی آنچ تیز رکھنی ہے اس کو میڈیم آنچ پر فرائی کریں تاکہ اس کی لیئرز اندر تک سے پک جائیں دو تین منٹ فرائی ہونے کے بعد آپ نے اس کو پلٹنا ہے دونوں طرف سے پیٹیز گولڈن ہو چکی ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اب میں باقی کے پیٹیز بھی اسی طرح فرائی کر لوں گی آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اس سے ہماری حسنہ فضائی ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین